بڑا دھمکی تھا یہ ہارڈ جیل میں اب میں بہت بڑے بڑے ڈانوں سے ملا ہوں اتنا گندہ جیل وہاں پہ میں نے برطن مانجی محسور میں تین تین چار چار کیس ہیں ان پہ آج میری زندگی خراب ہو گئی محسور کا کیس ہے نا نون بیلیبل تو آج کوٹ کا اوڈر آیا کہ یہاں کی پی سی ختم ہوئی ہے تو وہاں پہ ریمانڈ میں آدل کو دھارہ 376 میں لے کر گیا ہے بہت سارے 420 بہت سارے چار پانس کیس ہے محسور سے جو وہاں سے بھاگ کے یہاں ممبئی میں آگئے تھے شادی سے پہلے مجھے سب کچھ پتا ہی نہیں تھا کوئی بھی عورت کوئی بھی انسان جان بوچھ کے کبھی بھی کوئے میں نہیں گرتا اپنی زندگی خراب نہیں کرتا آج میری زندگی خراب ہو گئی اور مجھے اتنے خریب سے میری صرف یہ ایک فرینڈ ہے میری اتنے جانا ہے اتنے قریب سے کہ آپ دنیا دیش کو میں اپنی جرنی بتا نہیں سکتی ہوں کہ یہ آٹھ میں نے میں نے کیا گزارے ہیں سب کہتے ہیں اوہ مائی گاڈ راکھی ساون تمہیں باڑی گاڑ کی کیا ضرورت ہے اوہ مائی گاڈ راکھی ساون تم اتنی سٹرانگ ہو اینڈ اوف دے دے میں ہوں میں ہوں سٹرانگ فلموں میں بہار لیکن جہاں میرے شادی کا ماملہ آیا جہاں میرا تھوڑا سا میک نیچے رکھیں گے جہاں میرا شادی کا ماملہ آیا جہاں میرا میرا بچہ ہو جائے گا پہلا رمضان میں روزیں رکھوں گی اوہ مرہ آ جاؤں گی میرا پتی میرا بچہ میرا سنسار لیکن زندگی کو پتا نہیں کیا ہو منظور ہے پیار بار بار نہیں ہوتا بار بار پیار نہیں ہوتا بار بار گھر نہیں بستا اور ٹوڑ جاتی ہے میں ٹوڑ گئی سوڑ نہیں رہا مجھے کچھ بھی آج میں نے ان کو کوٹ میں دیکھا آدھل کو مجھے اعتیچوڈ دکھا رہے تھے کہتے ہیں کہ ہارڈ جل میں اب میں بہت بڑے بڑے ڈانوں سے ملا ہوں بورا دھمکی تھا میں نے میرے ایڈوکیٹ کو بولا ایڈوکیٹ کو بولا میں نے بولا اس کو دینے دے دھمکی کیا کرے گا وہ جن سے ملا ہے تو وہ بھی تو اندر ہی ہے باہر تو نہیں ہے ایک باہر بھی نہیں بولا ایک باہر بھی نہیں بولا میں سدھر جاؤں گا میں کبھی نہیں کروں گا کبھی نہیں ماروں گا راکھی نے بہت کوشش کی تھی بہت کوشش کی اپنا گھر بچانے کی بہت زیادہ کوشش کی اور آج دیکھو کہاں سے کہاں آگئے کافی ٹائم بات کی انہوں نے تو سمجھایا تھا اسے اپنا گھر برباد مت کرو ایک لڑکی کے لیے پوچھو بہت بہت میں نے آدھیر کے ہاتھ جوڑے منتے کی ہے کہ اپنا گھر خراب مت کرو راکھی کو مت چھوڑو راکھی کے ساتھ رہو اپنا گھر سب کچھ ہوتا ہے اپنا کریئر لائف مت خراب کرو بات انہوں نے میری ایک نہ سنی اور آج سب کچھ اُلٹا ہو گیا ہے سب کچھ آج بھی ان کی حالت دیکھو کون چاہتا تھا جو لڑکی اپنا گھر بسانے کی لیے گنکلی تھی کون چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے جو لڑکی ایک بیبی پلان کرنا چاہتی تھی آج اس کی حالت دیکھو آپ سب کچھ خراف کر دیا دل نے خود کی زندگی خراف کر دی راکھی کی زندگی خراف کر دی ممی سب خراف ہو جائے آج ان کی حالت دیکھو آجو جا میں کہا جاؤ سب سے بات کری وہ پتی چور سے بھی بات کر اس نے سب سے بات کری اس لڑکی سے تو میں نے کافی نام نہیں لے سکتے ہم ہمیں نہیں لینا ہے ہمیں اور کسی کو سٹار نہیں بنانا ہے ہمیں اور کسی کو پبلسٹی نہیں دینی ہے اس کو بھی سمجھایا تھا لوگ دوسرے کے پیٹ پہ پیر رکھ کے آگے جاتے ہیں کام دھندہ کرنے کے لیے کریئر بنانے کے لیے وہ لڑکی تو اس کا گھر سنسار توڑ کے آگے بڑھتی ہے کس طریقے سے بڑھیں گے آگے ہی ہے کیا ان کو سکسس ملی گی میرا دل دکھا کے کیا ملا میرا گھر قراب کر کے پیسہ تو آج نہیں تو کل مل جاتا لیکن مار پیٹ دس لڑکیوں کے ساتھ وہ میرے نظروں کے سامنے گئے تو بھی منہ ماف کر دیا کوئی لڑکی نہیں ماف کر سکتی آج کی تاریخ میں اینڈ تک ججمنٹ جج کو کہ مجھے ماف کرو میں کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ مجھے میری سیکیوریٹی چاہیے مجھے میری سیکیوریٹی چاہیے کہ میں کبھی بیوی کو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں لویل رہوں گا میں دوسری شادی نہیں کروں گا راکھی کے پیسے ہمیں دے دوں گا یہ جج صاحب کے سامنے وہ رکھ سکتے تھے اگر یہ ایسا سب ہو جاتا تو میں بھی پاگل تھوڑی ہوں میں بھی سوچتی نا ایک بار ہاں انہوں نے کہا کہ اس سے برا کیا ہو سکتا ہے میں جیل گیا آتھاروڑ اتنا گندہ جیل وہاں پہ میں نے برطن مانجھی لوگوں کے لئے چائے بنائی لوگوں کے پیر دبائے بہت ساری چیزیں انہوں نے آتھاروڑ جیل میں بہت مارتے پٹتے بھی ہے ایسے کیسوں میں تو اور بولے کہ اس سے برا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لیکن میں آؤں گا پھر تمہارا کیا ہوگا میں نے کہا تو کیا اس سے برا میرا کیا ہو سکتا ہے میں تو ایسی بھی زندہ لاش ہوں نہ کھاتی ہوں نہ پیتی ہوں تم کیا جانو پیار کیا ہوتا ہے تم نے ایک پرسند بھی پیار کیا ہوتا مجھ سے میرے پاس ایسے آڈیو ویڈیو ہے جو میں نہیں دکھا سکتی میڈیا کو شہادی کے باد وہ ایرانی لڑکی کو تم نے سنا نا بلکل لڑکیوں کے لڑکیو کا ذرا سکتا ہے لڑکیوں کے لڑکیو کا ذرا سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں میری جویلیری میری ماں کی جویلیری کس کو دیئے وہ ابھی تک نہیں پتا I don't know اس سب سے زیادہ پیڑت میں ہوں جیل میں تو ایک بار انسان کہتا ہے کہ سزا کٹ لیتا ہے میں نے بھی اتنی ہی سزا کٹی جتنے میں باہر ہوں ایک دن بھی شانتی میں گھر بھی نہیں جا رہی ہوں میں شانتی سے میں بہار ہی بہار بٹک رہی ہوں یہ بات بلکل سچ ہے سب کو لگتا ہوگا کہ راکھی مزے سے بلکل بھی نہیں جتنی سزا آدل اندر کٹ رہے ہیں وہ اتنی ہی دگنی سزا باہر یہ کٹ رہے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ گھر جاتے ہیں نہ ان کا من لگتا ہے گھر جانے کا جتنا ہو سکے ہم ان کے ساتھ میں رہتے ہیں ان کو سلاتے ہیں میں صرف نماز پڑھ رہی ہوں پریئر کر رہی ہوں کہ کیسے بھی میرے دل سے ان کی یادیں میڑ جائیں جو وقت لگے گا جو وقت لگے گا تینکیو ابھی آرڈر نہیں جوڈیشل کسٹڈی کا آرڈر آ گیا ہے اب محسور پولیس جو ہے انہوں نے ٹرانسور وارنٹ کا اپلیکیشن کیا ہے میجسٹریٹ صاحب ابھی لنچ پہ گئے ہیں وہ آنے کے بعد محسور پولیس کو کسٹڈی ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے اوپر ڈیسیشن آئے گا یہ زندگی میں کبھی یہ سبھی دیکھا نہیں ہے کچھ سو ایموشنل سو سکیرڈ سب فلموں میں دیکھاتا ہے سب ریال ہو رہا ہے محسور میں تین تین چار چار کیس ہیں ان پر ایک تری کونسا سیونٹی سکس اپنے منا کی ہے نا ری بولنے کے لیے سیونٹی سیونٹی سکس ری بولنے کے لیے منا کیا ہے نا تو بولنا نی چاہیے سیونٹی سکس بہت سارے کرمینل کیسے چار پانچ کیسے آدل کے اوپر وہاں کتنا وقت لگ جائے گا شاید پانچ دن دس دن پندرہ دن بیس دن ایک مہنا وہ کیس تو پینڈنگ رہے گا کیس ختم نہیں ہوتی وہ وارنٹ پر ٹرانسفر ہو کے جب وہاں پر بھی جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد وہاں کی پولیس کو واپس سے جیسی گیا ہے نا جیسی گیا تو یہاں پر آنا ہی آنا ہے نا ان کو وہ اپنا کام کریں گے ہم اپنا کام کریں گے کہ بیل نہ ہو کیونکہ ان کو یہاں پہ آنا ضروری ہے میرے اتنے پیسے میرے اتنے ویڈیوز میرے میرے کیس بھی بہت زیادہ گمبیر ہے وہ دیکھئے جو چھوٹے لگی ہیں مجھے سارے کیسز ایک عورت کبھی نہیں چاہتی اپنے گھر کی بادکورت تک پہنچے لیکن کہتا ہے نا پانی سر کے اوپر بھی نہیں سمندر پار ہو گیا میری زندگی میں مجھے سر کے اوپر بھی نہیں